السلام علیکم گائز میں ہوں عزمید فان آپ کی آن لائن تھیچر آج ہم نے کلاس ون انگلیش کی بک اس کا یونٹ نمبر ایت کرنا ہے جو کہ ایک بہت خوبصورت سی پویم ہے نظم ہے یہ بہت بیاری نظم ہے سب سے پہلے دیکھیں کہ کیا نام ہے نیچر ایس بیوٹیفول اس کا مطلب ہے قدرت خوبصورت ہے نیچر ہوتا ہے قدرت and beautiful خوبصورت تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں تو گائز سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو نظم ہے یہ ویدر کے بارے میں ہیں جیسے کہ موسم چینج ہوتا رہتا ہے کبھی بارش آ جاتی ہے کبھی ہوا چلنے لگ پرتی ہے کبھی برف پاری ہوتی ہے کبھی دھوپ کا موسم ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ویدر کے بارے میں ہیں getting started شروع کرنا look at the given pictures اب وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ نے جو نیچے دی گئی تصویریں ان کو دیکھنا ہے and label the names of different types of weather اور موسم کے نام لکھنے ہیں تصویر کو دیکھ کے آپ نے idea لگانا ہے کہ یہ کون سا موسم ہے ٹھیک ہے تو پہلی تصویر دیکھتے ہیں اس میں بارش ہو رہی ہے ٹھیک ہے تو اس کو بولیں گے rainy weather بارش کا موسم کیونکہ بارش ہو رہی ہے تو یہ rainy weather ہے ٹھیک ہے اور second والی دیکھیں سیکنڈ میں ہوا چل رہی ہے بہت ہی تیزی سے اتنی تیزی سے چل رہی ہے کہ یہ جو ٹری ہے نا یہ move کرنے لگ پڑے ہیں یہ دیکھتے ہیں اس سائیڈ کو جا رہے ہیں یعنی کہ ہوا اتنی تیز چل رہی ہے تو اس کو بولیں گے windy weather ٹھیک ہے ہوا دار موسم windy weather نیکسٹ والی پکٹر دیکھیں اس میں کیا ہو رہا ہے اس میں برف باری ہو رہی ہے ٹھیک ہے تو برف باری کو بولیں گے snow falling snow falling ٹھیک ہے snow falling برف باری اور یہ دیکھ رہا ہے اس میں کیا ہو رہا ہے اس میں یہ دیکھ رہا ہے sunshine کر رہا ہے ٹھیک ہے دھوپ نکلی ہوئی ہے ٹھیک ہے تو اس موسم کو بولیں گے sunny weather sunny weather یعنی کہ دھوپ کا موسم ٹھیک ہے تو اس طرح ہم نے سب کے نیم لکھ دی ہیں انہوں نے کہا تھا اپنے نیم لکھنے ہیں rainy weather بارش کا موسم windy weather ہوا دار موسم snow falling برف باری sunny weather دھوپ کا موسم ٹھیک ہے نیکس پہ دیکھ رہا ہے let's talk آؤ کریں بات اس میں آپ کو پتہ نہ two questions انہوں نے ہمیں دیئے ہوتے ہیں تو جلیں دیکھتے ہیں ان کے answer ہم نے کیسے کرنے ہیں تو گائز یہ دیکھ رہا ہے let's talk آؤ بات کریں پہلا سوال انہوں نے ہم سے پوچھا ہوا ہے why are the trees moving towards the left درخت کیوں بائی جانب حرکت کر رہے ہیں تو ہم نے answer کرنا ہے the trees are moving towards the left جو درخت ہیں وہ بائی جانب کو حرکت کر رہے ہیں کس وجہ سے due to the wind ہوا کی وجہ سے ٹھیک ہے ہوا کی وجہ سے وہ حرکت کر رہے ہیں سیکنڈ والا دیکھ رہا ہے how do you feel when the wind blows جب ہوا چلتی ہے آپ کیسا محسوس کرتے ہیں تو اس کا answer آپ کریں گے I feel good when the wind blows میں اچھا محسوس کرتا ہوں جب ہوا چلتی ہے تو ٹھیک ہے اس طرح یہ جو دو سوال ہے آپ نے اس طرح سے ان کا answer کرنا ہے چلے آگے دیکھتے ہیں تو گائز یہاں سے ہماری poem start ہوتی ہے جس کا نام ہے it's spring time یہ موسم بہار کا وقت ہے free reading یعنی کہ پرہائی سے پہلے آپ کو پتہ ہے نا وہ ہمیں ہمیشہ دو سوال دیتے ہیں کہ آپ نے discuss کرنے ہیں ٹھیک ہے چلے دیکھتے ہیں look at the picture تصویر کو دیکھیں and name two creations of Allah سبحانہ و تعالی اب وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ نے تصویر کو دیکھنا ہے اور Allah تعالی کی بنائی ہوئی کوئی سی دو چیزوں کے آپ نے نام بتانے ہیں ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں تھا تصویر آپ دیکھ پا نہیں ہیں یہ دیکھیں تھا trees ہیں اور یہ lake ہے اور clouds بھی ہیں ٹھیک ہے تو آپ نے کوئی سے بھی دو نام بتانے ہیں ٹھیک ہے تو اس کا answer ہم لکھ سکتے ہیں like the moon the sun ٹھیک ہے جتنے بھی object ہیں نا ان میں سے کسی object کا name لکھ سکتے ہیں mountains clouds trees ٹھیک ہے آپ کچھ بھی لکھتے ہیں ٹھیک ہے like جیسے میں لکھوں کہ the moon and the sun next والا دیکھیں تھا next والا کیا ہے which weather windy sunny or rainy do you like the most کہ آپ کو سب سے زیادہ کون سا جو موسم ہے وہ پسند ہے ٹھیک ہے آپ اپنے بارے میں بتائیں گے میں اپنے بارے میں بتاؤں گی اچھا میں اپنے بارے میں بتانے لگی ہوں i like the sunny weather the most آپ اپنے بارے میں جون سا آپ کو پسند ہے وہ لکھ دیں گے ٹھیک ہے تو چلے reading start کرتے ہیں like یہ دیکھیں جو writer ہے نا وہ آپ کو بتا رہا ہے موسم کے بارے میں ٹھیک ہے تو like آپ اس طرح اس کو پڑھیں گے جیسے writer آپ کو بتا رہا ہے آپ سے بات کر رہا ہے تو سب سے پہلے دیکھیں کیا ہے goodbye goodbye means ہدا حافظ goodbye snow snow means birth goodbye ice ice کا مطلب بھی birth ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے ہدا حافظ birth ہدا حافظ birth اب وہ کیا کہہ رہا ہے writer کہ ہدا حافظ birth ہدا حافظ birth like کہ وہ والا جو season ہے نا موسم سرما کا وہ جا رہا ہے اس لئے وہ goodbye کہہ رہے ہیں اچھا یہ ہے though of course though means اگرچہ ٹھیک ہے of course بے شک you are very nice آپ بہت اچھے ہیں i am glad میں بہت ہوش ہوں you have gone away یہ have کی short form لکھی ہوئی ہے ٹھیک ہے you have gone away کہ آپ جا چکے ہیں اب وہ کیا کہہ رہا writer کہ میں بہت ہوش ہوں کہ آپ جا چکے ہیں leaving us this fine spring day کہ ہمارے لئے موسم بہار کے دن چھوڑ کر آپ جا رہے ہیں like وہ نئے جو آنے والے دن ہے اس کے بارے میں excited ہے ٹھیک ہے کہ ہمارے لئے موسم بہار کے امدہ دن آپ چھوڑ کے جا رہے ہیں اس کے لئے وہ کہہ رہی ہیں کہ میں بہت ہوش ہوں ٹھیک ہے نیکس نیکس دیکھ 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 میرا پھرانا بیٹ اور گیند ہے ماربلز ماربلز ہوتی ہیں شیشے کی گولیاں جو بچے کھیلتے نہیں ہیں سرکل بنا ہوتا ہے ماربلز تو ہاو آر یو آل اب وہ کیا کہہ رہا ہے سیزن چینج ہو گیا میں کھیل سکتا ہوں ٹھیک ہے اپنے بیٹ بولز سے اپنی وہ ماربلز کی گولیوں سے اور وہ پوچھ رہا ہے اپنی ان چیزوں سے کہ ہاو آر یو آل آپ سب کیسے ہیں آئی ایم شور مجھے یقین ہے کہ آئی کھل سکتا ہوں آپ کے ساتھ اب موسٹ اینی دی تقریبا کسی بھی دن ٹھیک ہے تو وہ سیزن چینج ہو گئے کیونکہ موسم سرما میں بہت زیادہ سردی ہوتی ہے تو باہر نکل کے کھیل سب لوگ نہیں کھیلتے ایزی نہیں ہوتا بہت سردی ہوتی ہے تو اب چونکہ موسم چینج ہو رہے تو وہ بہت ایکسائیٹیڈ ہے اپنی ریزوں کے ساتھ بات کر رہے ہیں کہ اب میں آپ کے ساتھ کھیل لوں گا اچھا یہاں پہ دیکھیں وائل ریڈنگ پڑھائی کے دوران ایک چھوٹا سوال انہوں نے ہم سے پوچھا ہے میری حرارت جو ہے وہ ہوا کو گرم کر دیتی ہے وائٹ ایم آئی میں کون ہوں تو آپ اس کا انصر کریں گے تم سورج ہو ٹھیک ہے کیونکہ سورج ہی ہے جو بہت زیادہ ہیٹ اپ ہو جاتا ہے اور گرم کر دیتا سب کچھ ٹھیک ہے نیکس پہ دیکھتا ہے گود بائی حدا حافظ ونٹر ونٹر بولتے ہیں موسم سرما کو ٹھیک ہے دو اگچہ یہ سچ ہے میرا تمہارے ساتھ بہت حسی مزاق رہا تھا یعنی وہ رائٹر کہہ رہا کہ میں موسم سرما کو کہ آپ کے ساتھ میرا بہت اچھا وقت گزرا اب میں صرف چھلا سکتا ہوں اور گانا گا سکتا ہوں میں بہت خوش ہوں کیونکہ موسم بہار آ گیا ہے جو رائٹر ہے سپرنگ کا موسم بہت پسند ہے تو بہت ایکسائٹیڈ ہو رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ جو پیاری سی پوائم ہے ان کو وینی فرید موٹ نے لکھ ہے ٹھیک ہے تو اپنا ایک نا آپ لوگ اسے شیئر کر رہے ہیں لائک کہ ان کو کون سا ویدر پسند ہے ٹھیک ہے لائس پہ دیکھیں پسند پرہائی کے بعد اب آپ نے نظم پڑھ لیا اب آپ نے آنسر کرنا پسند پرہائی کے بات تو اپنے دو سوالوں کا جواب دینا ٹھیک ہے پسند کیا تھا آپ کیا محسوس کرتے ہیں جب موسم تبدیل ہوتا ہے تو اس کا آنسر آپ کریں گے میں اچھا محسوس کرتا ہوں جب موسم تبدیل ہوتا ہے ٹھیک ہے نیکس والا دیکھیں کیا آپ نے نظم پسند کیا تو کیوں اب آپ نے وجہ بتانی ہے تو آپ بتائیں گے یہ موسم کے مطلق ہے ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ نے آنسر کرنے تو گائز ہماری یہ پیاری سی نظم ہے اس سپرینگ ٹائم اس کی ریڈنگ جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکی ہے آئی ہوپ آپ لوگ کو سمجھ آگیا ہوگا کہ اس کی ریڈنگ کی صرف سے کرنی ہے ٹھیک ہے نیکس ویڈیو میں ملیں گے تب